السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین اکثر بزرگ حضرات ہم سے ایک ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں جوڑوں کے اندر جو درد ہے یہ ختم ہو جائے کوئی ایسی پڑھائی بتائیں جس میں جوڑوں کی جسم کے اندر مختلف حصوں میں تکلیف رہتی ہے اس سے یہ تکلیف رفع ہو جائے میں یہاں پہ انشاءاللہ ان کو ایک نبوی نسخہ بتاؤں گا ایک صحابی مسلمان ہوئے اور جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے جسم میں درد رہتی تھی اور انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتایا کہ یا رسول اللہ میرے جسم میں درد رہتی ہے کبھی جسم کے کسی حصے میں درد ہوتی ہے کبھی کسی حصے میں مختلف حصوں میں میرے درد رہتی ہے درد نہیں جاتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ ان کو ایک دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کیا آپ اس دعا کو پڑھا کرو جس جگہ پہ آپ کو درد محسوس ہو وہاں پہ آپ ہاتھ رکھ کے اس دعا کو پڑھا کریں اسی طرح یہ دعا ان لوگوں کے لئے بھی انشاءاللہ کارگر ثابت ہوگی جن کو شیعتین تنگ کرتے ہیں شیطانی درد ہے یا کوئی ویسے ان کے اندر کوئی جسمانی مسئلہ ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس دعا کے پڑھنے سے انشاءاللہ ان کی یہ درد رفع ہو جائے گی ایک دفعہ اسی طرح میں ایک اور واقعہ چھوٹا سا گوٹ کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ گھار آئے اور دیکھا کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے تعویز پہنا ہوا گلے میں تو فوراں غصے سے لال پیلے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ آل عبداللہ تو یہ کام نہیں کرتی تو نے تعویز کیوں پہنا ہے انہوں نے کہا بھی میری آنکھ میں درد رہتا تھا درد میرا رفع نہیں ہوتا تھا بڑی تکلیف تھی تو مجھے بتایا کہ کسی نے بتایا کہ فلان جگہ پہ ایک یہ ہوتی ہے تو میں گئی جا کے میں نے اسے بتایا تو اس نے مجھے ایک تعویز دیا جائے کہ میں نے یہ لٹکا ہے میری تکلیف رفع ہو گئی ہے میری تکلیف ٹھیک ہو گئی ہے میرے درد نہیں ہے بانکھوں میں تو اور زیادہ غصے ہوئے کہتے ہیں کہ آل عبداللہ تو یہ کام نہیں کرے گی آل عبداللہ تو شرک نہیں کرے گی وہاں پہ انہوں نے پھر ان کو کیا کہا کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ تم اگر جس جگہ پہ تمہارے درد ہے تو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا پڑھتی کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے سنا حضرت بللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تعویز لے کے ویسٹ کیا ضائع کیا اور وہاں پہ ان کے جہاں پہ درد تھی ان کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا اللہ تعالی نے ان کو صحت دے دی اسی طرح ایک اور دعا اگر جسم کے کسی اور حصے میں درد ہوتی ہے جیسے جوڑوں میں درد ہے کسی کے گھٹنے میں درد ہے کسی کے پاؤں میں درد ہے کسی کے ٹکھنے میں درد ہے تو وہاں پہ بھی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ایک عمل چھوٹا سا عمل ہے لیکن فائدہ بہت زیادہ ہے ہاں بعض اوقات ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مریضوں کو شیعتین تنگ کرتے ہیں پریشان کرتے ہیں کندوں پہ وزن پڑھتا ہے درد رہتی جسم میں سر میں درد رہتی ہے جب وہ پڑھائی کرتے ہیں تو تب بھی آپ اس کو جس زگہ پہ درد ہو وہاں پہ ہاتھ رکھ کے اس دعا کو پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی اس کے اثر سے آپ کو محفوظ کر لیں گے میرے پاس اس دعا کو یاد کر لیں اور وہ بزرگ ادرات جن کو یہ مسئلہ ہے وہ بھی اس کو یاد کر لیں یاد کر کے ہاتھ رکھ کے پڑھیں اگر ان کو یاد نہیں کسی سے پڑھوا لیں انشاءاللہ اللہ تعالی تکلیف کو رفع کر دیں گے دعا بڑی آسان ہے آپ نے تین دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اعوذ باللہ وعزت اللہ وقدرتہ من شر ماجد و حاضر اس طرح اس کو سات دفعہ آپ انشاءاللہ پڑھ دیں وہاں پہ ہاتھ رکھتے اللہ تعالیٰ اس درد کو رفع کر دیں گے انشاءاللہ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ بھی تین دفعہ پڑھ دیں انشاءاللہ درد نہیں ہوگی انشاءاللہ تو میرے بھائی جو بھی بزرگوں کو یہ مسئلہ ہے تو اس عمل کو کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کام لاجلہ دیں گے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ